موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں چودہ سو سال پہلے ایک ستھ ہجنی دس محرم ملک اراع کی سرزمین ایک سہرہ میں ایک قتل ہوا وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا وہ رسول کے بیٹے کا قتل تھا اور وہ قتل کرنے والے غیر مذہب نہیں تھے بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے تاریخ انسانیت نے اس واقعے کو کتابوں میں لکھا لیکن حکومتوں نے سر جوڑ لیے کہ کسی طریقے سے اس قتل کو چھپایا جا سکے کیونکہ قاتلوں کا تعلق اہم لوگوں کے ساتھ تھا لہذا ہر دور میں حسین کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ مشیعت پروردگار تھی یہ ارادہ خداوندی تھا یہ لغوے حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک قوم ایسے پیدا کر دی جنہوں نے ذکر حسین کو زندہ رکھا اس لہو کو اس خون کو ہر صورت میں مجلسوں کی صورت میں جلوسوں کی صورت میں ماتم کی صورت میں زنجیر کی صورت میں زندہ رکھا اس قوم نے حسین کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا لہذا دشمن حسین کے عاشقوں سے ڈر گیا اور کھل کے یزید کا دفاع کرنے سے لوگ کترانے لگے پھر ایسا ہوا کہ چند عرصہ سے ایک سازش کے تحت مختلف مولویوں مختلف مفتیوں کے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی گئی جیسا کہ ایسی ہی کوشش چند دن پہلے پھر کی گئی کہ یزید نے پرائے راست حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا یہ ایک طریقہ تھا حسین کے قتل سے یزید کو بری کروانے کا لہذا میرے مذہب کا ودیرہ رہا ہے میری قوم کا محذب ترین شیوہ یہ رہا ہے کہ ہم پہ اعتراض دشمن کہیں سے بھی کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں اعتراض مسجد سے آئے جواب ممبر سے اعتراض ٹی وی سے آئے جواب ممبر سے اعتراض اخبار میں آئے جواب ممبر سے کیونکہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا بہتر ذریعہ یہ ممبر ہے ہمارا چینل بھی یہ ہے ہمارا اخبار بھی یہ ہے لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے لہذا مذہب جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں عرصہ چند دنوں سے مسلسل اس موضوع کو اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات ارباب اقتدار تک پہنچے کہ اگر چند مولوی مختلف طریقوں سے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ذاکر نائی کے ذریعے سے کبھی مفتی مریب کے ذریعے سے حسین کے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر دنیا اب آسانیوں میں آگئی ہے زمانہ گلوبل ویلیز بن گیا ہے فاصلیں سمٹ گئے ہیں انسان لمحوں میں سالوں کی باتیں تیہ کر لیتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں تیری مرضی کا ملک کا کوئی چوک کوئی چراہا منتخب کرتے ہیں پھر کھل کے بات کرتے ہیں ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بولاتے ہیں حسین کے نام پہ ایک مجمع بولاتے ہیں یزید کے نام پہ کام صرف اتنا کرنا ہے میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں تو یزید کی ماں کا جب بول سکے وہ زحمت فرمائے جس سے جررت بیان ہو وہ زحمت فرمائے آئیں مل کے مل کے پوری جررت کے ساتھ حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتے حسین کے قاتل ہمارے گھر سے نکلیں ہم لانت کرتے ہیں حسین کے قاتل تو وہارے گھر سے نکلیں تمہیں لانت کرنی پڑے گی اب کھل کے بات کرتے ہیں اگر حسین کے قتل میں بات ہو ہی گئی ہے تو پھر اب یہ بات ہم منتقی انجام تک پہنچا اعتراض ہوا ہے ادھر سے بات ختم ہوگی ادھر سے جواب ہم دیتے ہیں اگر قتل حسین کی فائل کھل ہی گئی ہے تو پھر ہم بھی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے آپ تائید فرمائیں گے میں چند جملے کہوں گا اور میں ممبر چھو ہمیں بھی صرف قتل حسین میں یزید نہیں چاہیے چودہ سو سال سے ہماری آنکھوں میں دول جھوکی جا رہی ہے کہ صرف قتل حسین کا پروگرام بنانے والا یزید تھا ایک لمحے کے لیے عقل کے ہوش کے ناکھوں لے کے ہمیں بتاؤ یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا کیا اسے کسی نے ووٹے نہیں دی تھی کیا اسے کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کیا اس کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت نہیں کی تم نے صرف اکیلا یزید ہی کھایا یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ بیعت کرنے والے کون تھے کن لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ یزید خلیفہ بنا اگر بات اب ہوئی گئی ہے تو پھر بات کھل کے کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ ہم پڑھتے ہیں حسین کا کردار تو ہمیں سنا یزید کا کردار ملک کا کوئی چوک ہو کوئی چڑا ہو پاکستان کا کوئی چینل ہو میرے مذہب کے کسی عالم دین کو زہمت نہ دینا وہ تبلیغ دین میں مصروف ہیں یہ حسین کا ماتویں آنے کے لیے تیار ہے ہم تمہیں تیری کتابوں سے حسین بھی دکھا دیتے ہیں تیری ہی کتابوں سے یزید بھی دکھا دیتے ہیں حسین تین شبان کو مدینے میں پتول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمز کے درمیانی علاقہ تودمر میں حاک میں شام کے گھر عذاپن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چنسی یزید کا نانا بیستل بن عناف عیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلی حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسون جس کے ناس گانے کو پسند کر کے حاک میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے صحیح سے فرموش رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگے کرتا رہا حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی کے جزدان بن گیا نیتان میں آیا کل ایمان بن گیا یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیچہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بنتی آسل جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن نسند امامت کا تازدار بن گیا یزید کا شدرہ خبیصہ تھا حسین کا شدرہ طیبہ تھا یدیر فاسق تھا میرا حسین نمازی تھا اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملے کہے تھے اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا دیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا دیرا دادا نہیں میرے نانے جیسا دیرا نانا نہیں میری ماں جیسی دریما نہیں اپنے لاکھوں تو لیا وہ ہتر میں لیاتا ہو قیامتہ کے لیے ہر حلال سادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ بعد ہے یزید مولا سارے بولو بل کی آخر دکھ حیدری نانے ہر حلال سادے آئیں ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ صرف اکیلا یزید مجرم نہیں یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا اس لیے تو میرے مالک حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا ولید کیا چاہتا ہے یزید اسے کہا بیعت حسین نے جو جملے کہے وہ جملے آدمی مولوی کے چہرے میں تمام چاہے حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا آئے بولو جو حسین کے نوکر مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں حسین جیسے کئی اور بھی ہیں شجید بھی اکیلا نہیں ہمیں چھوٹا یزید نہ دکھا جب بول سکو وزہمت فرماؤ ہم تمہیں حسین کا قتل حضم نہیں ہونے دیں گے ہماری مجبوری ہے ہمارے جنون کا نام حسین ہے ہمارے عشق کا نام حسین ہے تو مجھے مارے گا کوئی اور آ جائے گا اسے مارے گا کوئی اور آ جائے گا تو بیٹے قتل کرے گا ہماری بیٹی کا بزاروں میں آ جائے گی ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں حسین بھی اکیلا نہیں تھا یزید بھی اکیلا نہیں تھا جس نے حسین سے بھائیت مانگی وہ تو لانتی ہے جس نے علی سے بھائیت مانگی صرف صرف حسین سے بھائیت کا مطالبہ نہیں کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے کیا کہنے حسین تیری جرت کے کیا کہنے نبی کے بیٹے تیرے جنگ کرنے کے انداز کے کبلانکوی صاحب تشریف فرمائے میرے بھائی کامنا تشریف فرمائے چار قطری سے پہلے امت چھپا چکی تھی چار حجتوں کے قطع امت نے چھپا دیا نبی حجرے میں قطع کیا آج تک ہمیں بتایا تبعی موت مرے تھے معصوم تو تبعی موت مرتا ہی نہیں زہر دیا گیا رسول کو مجھے کوئی ہے میرا حجر سنت بھائی پریشان ہے صحیح بخاری ابھی ممبر میں لے گیا صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھا اور نبی انکار کر رہے تھے دوائی میں شفا ہوتی تو نبی انکار نہ کرتا ہے رسول کا قطع حجرے میں ہوا قاتل چھپ گیا بطول کا قطع دروازے پہ ہوا قاتل چھپ گیا علی کو بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا کیا قاتل چھپ گیا حسن کو بھیڑ کے ساتھ تیر مروائے گیا فضائل سنمہ گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی اصل قاتل چھپ گیا چار قتل انہوں نے چھپا لیے تھے اب یہ چاہتے تھے پانچ وقت قتل بھی چھپانا کیا کہنے حسین سے انتقام ہو حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا آئے نانے کا قاتل باپے کا قاتل حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کی ہے حسین گھیر کے کربلا میں لے آیا حسین کے اب قتل حجرے میں نہیں ہوگا حسین نے ہتیلی جیسا میدان ڈھونڈا حسین نے چٹیل سہرہ ڈھونڈا حسین نے سہرہ میں ادھر کیڑے کیے سارے قاتل ادھر کھڑے کیے صرف بہتر آو میں تمہیں حسین کے لڑنے کا انداز دیکھاؤں سب بھی سجب کو ولید نے کہا بیعت حسین نے کہا نہیں دعا فرمائیں گے سرکارا امام حسین نے کہا نہیں ولید نے سمجھا یہ صرف اکیلی نہیں ہے اس نہیں کو ہاں میں بدل دیں گے یہ نہیں دربار سے نکلی یہ بہتر نہیںوں میں تقسیم ہو گئی بہتر نے بھی کہا نہیں پورا زور لگایا تخت تاج حکومت پیسہ لالچ نہیں ہاں میں نہ بدلی یہ حسین کے بہتر کربلا میں کھڑے کر کے اس نے کہا انہیں سامنے موت دکھاؤں یہ نہیں ہاں میں بدل دیں گے نہیں پھر بھی ہاں میں نہ بدلی ہاں ادھر سے ایک ہاں نہیں میں بدلی ادھر سے ایک بھی نہیں ہاں میں نہیں بدلی بہتر نہیں وحی کی وحی کھڑی رہی بہتر نے کہا نہیں 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 مجمع دیکھے میں تمہیں حسین کا اختیار سناو بہتر نے کہا نہیں یزید نے بہتر کربلا میں قتل کروا کے سوچا کہ شاید اب حسین کی نہیں زمانے سے چلی گئی ہے اب کوئی بھی نہیں نہیں کہے گا شام غریبہ کو وہی نہیں کائنات میں ایسے پھیلی وہ ہر مذہب میں چلی گئی وہ ہر فرقے میں چلی گئی وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی آج ہم بھی اسی نہیں پہ کھڑے ہیں بندے ہمیں کہہ دیں مئیلے چھوڑو ہم کہہ دیں نہیں چھوڑیں گے بات ہم چھوڑو نہیں چھوڑیں گے آج ہم بھی آج وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں آج لاکھ دھمکی دو ہماری نہیں ہاں میں نہیں بدلے مات ہم چھوڑو نہیں چھوڑے گے چلوس روکو فائلس بند کرو سنجیر نہ مارو علی گر و علی علیہ نہ پڑھو اب یہ نہیں کوئی بھی بدلے ہم یہ نہیں بکھڑے یہ نہیں ہمیں حسین نے دی ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر یزید تخت پہ بیٹھا کیوں تھا اسے بیجھانے والے کون تھے خود ہی جا کے نبی کا تخت میں بیٹھ گیا آخر کسی نے ووٹیں دی جی تو بنا تھا تو کیا تھا وہ یہودیوں کا خلیفہ تھا عیسائیوں کا حکمران تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا ہم نے پورا مجمع چھو پہو جائے میں کبلا بکار نکوی صاحب سے داد دینے لگاؤں یہ سید عزاد امیدوار نہیں تھا پارٹی کا ٹکٹ میں تھا ہمیں بتاؤ اس کی پارٹی کون سی تھی وہ کس پارٹی کا کینیڈیٹ تھا اسے اسے الیکشن میں لے کے کون آیا تو اب اب شیعوں کو پاگل بنانا چھوڑ دو ہماری قوم بڑی سادہ ہے بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہونا یہ شیعہ سمجھ لیتا ہے یہ ہر آنے والا صدر وزیراعظم خود ہی شیعہ بنا دیتا ہے سادہ ہے نا حسین سے پیار کرے کوئی بندہ علم کے سامنے گاڑی رو کے سلام کرے یہ کہتے شیعہ اور لوگوں نے پھر یہی وطیرہ بنا لیا بندے کیا کرتے ہیں اب بندے علی کا ساتھ نہیں دیں گے بطول کا ساتھ نہیں دیں گے حسن کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن جب حسین کی باری آئے گی پھر انہیں پتا چلے گا اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کی طرف جانا پڑے گا جب ہم علی کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی بڑے لوگوں کی بات ہے ہمیں کیا پتا کون سئی تھا کون غلط ہے ہم بطول کی حق کی بات کریں کہتے ہیں عقل ہی نہیں مانتی کیسے ہو سکتا ہے بی بی مانگر کوئی حق نہ دے وہاں فیصلہ نہیں کرتے ہم حسن کی باری بات کریں کہ کس نے دفعہ نہیں ہونے دیا کہتے ہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب حسین کا نام آئے اب پھر بندے کیا کرتے ہیں دس محرم جب محرم آتا ہے دو سوڑ کالے سلوائے ایک پانی کی سبیل لگائی چار دے گے حلیم کی بانٹی اور حسین نہیں دے گے دینے سے حسین نہیں ملتا نہ میری جان یہ فلسوہ تبدیل کرو پانی کی سبیلیں لگانے سے حسین نہیں ملے گا حسین کو صحیح کہنا ہے تو سارے حسین صحیح کہنے پڑیں گے یزید کو غلط کہنا ہے تو سارے یزید غلط مہنے پڑیں گے کیونکہ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں صرف حسین صحیح حسین کا پورا نظام چیئے صرف حسین صحیح نہیں حسین کا مکمل نظام چیئے صرف یزید غلط نہیں یزید کا مکمل نظام غلط ہے یزید کس نظام کے تحت آیا تھا ووٹوں سے اس کا مدب جسے بھی امت تخت میں بٹھا دے وہ غلط ہوتا ہے نظام علیہ وسلم یزید کو اس کے باپ نے نامزد کیا تھا اس کا مدب جسے جانے والا نامزد کر کے چلا جائے وہ بھی غلط ہوتا ہے یزید کو کمیٹی نے بنا دیا تھا اس کا مدب جو کمیٹی سے بنے وہ غلط ہو حسین کمیٹی کا بنایا امام نہیں تھا حسین فوٹوں سے بنا امام نہیں تھا حسین اللہ کا بنایا ہوا تھا حسین نے کربلا میں بتا دیا پندوں کے بنائے غلط ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ٹھیک جوہاں